تشریف لائیں گے بھرپور طریقے سے استقبال کیجئے بھرپور تالیوں سے استقبال کیجئے عمامی خدمت بحث کے سرورہ جناب سردار زفرالہ خان دھانڈلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خموش میں سٹیج نے بیٹھے ہوئے سارے موززین جملہ جلسہ میں جتنے لوگ شریک ہیں ہمارے لئے اس پنڈال میں جتنے لوگ موجود ہیں قابل احترام ہیں ہم سب کو دل کی گرہوں سے شکریہ ادا کرنی ہیں تے انہوں کوئی جلسے شرکت واسدے جیڑی جناب تشریف گھنین ازتوارے ممنون بھی ہیں میں 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 ممنون بھی ہیں جی جی میں 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 ایک بیٹھے میں میں فرطان فرطان نا چاون واسدے اس واسدے گریت کی تے کیونکہ کیونکہ اسانے واسدے چاہے کوئی سڈیٹ میں بیٹھے یا چاہے کوئی جلسے دے اندر ہیٹ بیٹھے سارے موترہ میں بھرطان فرطان 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 میں میں جیگر ممنون بھی ہیں میں تمام جیڑی سارے پرنٹ میڈیا بکھر دے مقامی اخبارات دے مالکان اور ریپورٹر تشریف گھنین میں انہوں دا دل دی کریں تو شکریہ دا کرنا الیکٹرانک میڈیا چینل تو تعلق رکھا نہ لے سب کنا دوستان دا میرے عزیزان دا بہت بہت شکریہ اگر کسی پریس کے دوستوں کو کوئی کی لاشکوہ اس جلسے دے حوالے نال ہوئے تو میں انہوں سارے کو لوں مافی منگدان غلچہ ہو گئے جن محسوس نہ کرائے میں تقریر کرنا میرا مقصود نہیں تقریر لے لیے اوہ توانے ایم اے ایم پی اے اپنی وضاعت اپنی کار کر دی اوہ پیش کرے سن میں صرف اتنا آخصا جس طرح رانہ حنیف صاحبی فرمائے میں خود بھی اور اپنے ایم پی اے ایم اے گزارش کرے دا کہ انہاں عباس چوکتے جیڑی گفتگو کیتی ہیں اصا شریف لوگ ہیں اصا اون گفتگو دا جواب انہیں لفاظ بلکل نہیں گفر اللہ خان ڈھانڈا گفر اللہ خان ڈھانڈا کیونکہ میں تو سمجھتا جو تقریر میں سنیے انہوں نے کوئی میرے پرست عزیز بھی موجود ہیں شہری لوگ بھی موجود ہیں شہر دے گرد و نواز لوگ بھی موجود ہیں اس تقریری تو کوئی ایسی کار نہیں جیدہ جواب کوئی جو زبان انہیں استعمال کیتی ہیں جو زبان انہیں استعمال کیتی ہیں ایک منٹ بھائی جانے بھائی جانے جو زبان انہیں استعمال کیتی ہیں اگر سارے نمائن دے اور اسی کار زبان انہیں استعمال کروں تو اُڑا دے سارے فرق تو کوئی نہ ہویا نا شریف لوگ اپنی شرفت زبان انہیں گفتگو کرے ہیں شریفت سنگتے بھی شریف ہوں میں صرف صرف میں انہیں دا جرا اب آس چونک تے گفتگو ہائی میں ایک بڑے غریب آدمی دا جائے پریس بیان لیتے او پڑھتا ہیڈ لینڈ ساری او دے لکھیوئی دا میں نہیں پڑھ سکتا او دا فیصلہ فر پسا کرائے بھی ایدے بعد کوئی تقریر کرنے دا میڈا جوابا باقی ران دے جانی گا ہیڈ لائن پڑھ کے تو میں اجازت گنسا نال میں اس بندے بہت غریب ہیں نال اے بھی میں آیا تھا کہ میں کسم نہ لانا تو بندہ کونے انہاں گھار کی تھا ہے میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں اندھی جرت میں اندھی ہمت کو سلام پیش کریں یہ اس لکھے جی نیوانی قیادت نے جو گھٹیا زبان سے ہمارے قیدین کو ہمارے قیدین کو نہیں اپنے آپ کو زلیل کیا حق نواز مسلی ایک منات اگر پورے پورے الفاظ سن لیں پھر چاہے سالیاں بجائے کچھ کریں پورے لام گلی محلے کے جلسہ میں اتنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے انہیں شرم کی جانے چاہیے تھی اگر نوانی محاد کے قیدین کو اخلاق سکھانا سکھانے والا ان کے گروپ میں کوئی نہیں یہ فکرہ بڑا اہم ہے دوبارہ سنیں اگر نوانی محاد کے قیدین کو اخلاق سکھانے والا ان کے گروپ میں کوئی نہیں ہے تو ہم نسلیوں کی خدمات فی سبیر اللہ حاصل کریں ایک منٹ، 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 ایک من چھوی نومبر کو بکھر نامیں چھپیے سوال نامیں چھپیے گریٹر تھالی چھپیے سچائی چھپیے ترائے چارتیاں اخباریں چھپیے اگر انہا تریخہ دے اخباراں کسے کو مل من جن تے اے انہاں کو خدا را کوئی آئے کھڑے ہو سن لوگ انہاں دے چند یہ لفظ انہاں آکھیں اے 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 ہوئی اے ہوئی ایک پہ وہ آئے کھڑے ہو سن رہے کھڑے ہو سن رہے کھڑے ہو سن رہے عزیو لیکن میں انہاں کو گزارش کرے تھا کہ نوٹ کر گنو چھوی نومبر دی خبر تے جڑے اخباراں دا میں ذکر کی تے اگر انہاں جے چھپیوں سکھئے جیڑے لفظ میں آنکھے نے نہ چھپ گئے ہوئے تو میں جھوٹا دیو سچے دیو اگر آشک مسلی اور مسلو مسلی حق نواز مسلی خبر لوائے تو میں انہا دی جرت کو انہا دی حمد کو خراج تحسین پیش کرے دا آتر نواز مسلی اور آتر نواز مسلی ایک منٹ ایک منٹ آپ انصاف تو سا انصاف کرو میرے پریس دے نوجوانوی میرے موسن جیڑے جلسے شریع کو تو سا انصاف کرو کہ اس اکنا مسلی دی خبر دے بعد میں کیڑی گفتگو کراؤں انہا دے خلاف لیکن میں اتنا آقسا کہ ایک دبا اس آشک اور مصور مسلی تی حق نواز مسلی تی جرت نے انہا دے ضمیر تے مطابق بیان نوڑ جا تعلیٰ زوردار وجہو تعلیٰ تعلیٰ وجہو زوردار بھائی جان دوسرا میں ایک فکرہ آخری یہ میں ثبوت کے ساتھ یہ اگر اخبارات جنسیوں میں نہ ملیں تو میرے پاس موجود ہیں میرے سامنے شاہ صاحب کھڑے ہیں میں ان کو خفیہ دوں گا یہ پہنچا دیں گے باقی باقی میں ایک 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 ضرور کروں گا بڑے دکھ نہ لے گا اور کرنی کون دیئے اصد بھول گئے ہیں انگار لوگ بھول گئے ہیں لیکن بڑا افسوس یہ تھی دے کہ اپنے نار جیڑی بیٹی ہوئی ہے او آپ سال ہوا سال بعد یاد نہیں مینن تاکہ لوگاں متعددہ دم ہو یاد ہو مجھو ان جلسے جی اے انہا یاد نہیں وئی ہے نا آسا تا نہیں کرنے ہی نا جایا آسا اخباریں جی بیان نہیں دیتا انہا آپ آنکھیں کہ ساکو انہا تا جیل نہیں بجوائیا ساکو نواز شریف جیل بجوائیا انہیں دی میں وضاحت کرن نہ انہوں کو سا جیلی بجوائے نہ انہوں کو ڈواز شریف جیلی بجوائے انہوں کو اقتدار دے حوث جیلی سندہ جیلے یونیورسٹی جو بیرے جاؤں گھن کے آئین پرچہ ہویا انہوں نے جیلی سندہ دی بجانال اقتدار دی حوث انہوں کو جیل گھن گئی ہے افضل خان دے متعلقات ہیں کالج افضل خان دا کوئی بیمہ بجیمہ جذبی حصہ ہے جیڑا ڈاکٹر بن دے پہلے ایف ایسی کریں دے الحمدللہ سب کو فخرے سارے بال کوئی اپٹا بات اپنے سبکولی جیف ایسی کہیں کی تے کہیں مریض سبکولی جیف ایسی کی تے کہیں ایف سی کالجی جیف ایسی کی تے ایف ایسی کران دے بات میڈیکالی داخلہ ملتے اور کوئی لڑکا جیڑا ڈاکٹر ساری خاندان دا پڑے افضل خان دے پڑے آیا نہیں باقی مختلف کارجہ دے پڑے آئے ڈاکٹر ہیں انہیں دعا دے ہو کہ افضل خان جیلی ڈگرینے نہ بیٹھے بڑا افسوس ہے جیلی ڈگرین تو تساں جیل گئے اور نہ لوگوں کو کچھ یاد کر رہا ہے اور وہ وسر گئی ہے لوگوں کو گھال غلاب یاد کرویں دے ہو ساکو جواب دے منا پائے میں دے میں صرف حق نواز مسلدہ ذکر کرنا ہا باقی میں ٹو چار فکر اضافی حقیاں میں حق نواز مسلی تو میں آشک اور مسلو مسلی کو سلام پیش کریں جنہاں جنہاں انہاں دی تقریر دا جواب تری چھے رہے لیتے ہیں کیا انہاں کو سلام پیش کرنا ساڑا حق بڑتے یا نہیں بڑتا بہت شکریہ جناب زفرولہ خان ڈھانڈا